ایک زمانہ تھا جب دنیا بائی پولر تھی سیاسی طور پر بھی اور ذہنی طور پر بھی یعنی ایک طرف امریکہ اور اس کے ہواریوں کے سرمایہ دارانہ نظام کی چمک دمک تھی تو دوسری طرف سائنس ترقی اور انسان کو دین دھرم کی کڑیوں سے آزاد کر کے ترقی کی مراش پر پہنچانے کا دعوے دار سوشلسٹ یا کمیونس نظام تھا جس کا سرخ جھنڈا اس وقت سوویت یونین نے اٹھا رکھا تھا پھر وقت کا پہیا چلا اور سوویت روس مو کے بل گرا اور امریکہ دنیا کے جنگل کا واحد بادشاہ یا ایک لوتی سوپر پاور بن بیٹھا اب یہ وقت بھی یقیناً گزر چکا ہے امریکہ کے برابر اب چین کھڑا ہے اور کھلم کھلا اسے چیلنج کر رہا ہے روس بھی دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا ہے اور امریکہ کے لیے دردے سر ہے امریکہ اور روس کو چھوڑ کر ہم بات کرتے ہیں اپنے پیارے ہمسائب بھارت کی جسے خود بھی سوپر پاور یا کمز کم منی سوپر پاور بننے کا بہت شوق ہے نہرو جی ہوں یا رام راج والے مدی جی بھارت کے ہر پردان منتری نے پنجوں کے بل بھی کھڑا ہو کر دیش بھگتی نبھائی اور کروڑوں غریبوں کا خون نچوڑ کر بھی ہزاروں کروڑوں روپے کبھی چین کے خلاف جنگ کی بھٹی میں جھونکے تو کبھی پاکستان کو چین سے بیٹھنے نہ دیا یہ اور بات ہے کہ چین کے ہاتھوں درکت بننے پر نہرو جی اندر ہی اندر سلکتے رہے اور پاکستان کے خلاف جنگ مذاکرات کی میرس پر ہار کر لال بہادر شاستری بھی دل کا روک لگا بیٹھے اور تاشکن سے ان کی ارتھی ہی واپس آئی پاکستان کے دو ٹکڑے کرنے کا دعویٰ کرنے والی اندرہ گاندھی خود کو درکا دیوی کا جیتا جاکتا روپ مان کر اپنے ہی دیش میں ایسی آگ لگا بیٹھیں کہ نہ صرف خود جھلس گئیں بلکہ آج بھی اس آگ کی چنگاریاں روشن ہیں اور اب مودی جی ہیں کہ ہندو طوا کی رس پر بیٹھ کر اڑے چلے جا رہے ہیں کبھی کشمیر میں ڈنڈا تو کبھی بیٹھے بٹھائے متنازہ شہری قانون پر مسلمانوں سے پنگا اسی طرح بہرہ ہند میں چین کا بڑھتا ہوا اثر رسوخ بھی بھارت کو برداشت نہیں اور ہونا بھی نہیں چاہیے کیونکہ انٹرنیشنل راجنیتی کا تقاضہ بھی ہے بھارت نے سری لنکا میں ہمبنٹوٹا پورٹ اور پاکستان میں گوادر پورٹ پر خوب دفان کھڑا کیا اور الزام لگایا کہ ٹریڈ کی آڑ میں چین در حقیقت پاکستان اور سری لنکا میں فوجی اڈے بنا رہا ہے جس سے بہرہ ہند کا ام تباہ ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ لیکن جناب جھوٹ کے پاؤں تو ہوتے نہیں گوادر اور ہمبنٹوٹا پر شور مچانے والے بھارت کا خود اپنا بھانڈا پھوٹ گیا بہرہ ہند میں موریشیس کے دور دراز جرزیرے ایگا لیگا پر بھارت کا زیر تعمیر خفیہ اڈہ پکڑا گیا الجزیرہ انویسٹیگیشنز نے انکشاف کیا ہے کہ بھارتی بہریہ موریشیس کے دور دراز جرزیرے ایگا لیگا پر ایک اڈہ تعمیر کر رہی ہے ایگا لیگا پر رہنے والے تین سو کے لگ بھگ مقامی باشندوں کو بے دخل کرنے کی تیاری بھی کی جا رہی ہے الجزیرہ انویسٹیگیشنز کے مطابق دو برس میں بھارت نے جزیرے پر تین کلومیٹر کی فضائی پٹی اور فوجی مقاصد کے لیے دو جیٹیز تعمیر کی ڈیفینس اینلیس دستیاب ڈیٹا کی بنیاد پر مانتے ہیں کہ ایگا لیگا جزیرے کو بھارتی بہریہ میری ٹائم انٹیلیجنس اور جاسوسی کے لیے استعمال کرے گی بھارتی اڈے کی تعمیر کا معاملہ پہلے بھی اٹھا تھا اور موریشیس کی حکومت نے دو ہزار اٹھارہ میں ایگا لیگا جزیرے پر اسکری تعمیراتی منصوبے کی تردید کی تھی مقامی مچھیروں اور ناریل کے کاشکاروں کے مطابق یقینی طور پر دھائی سو ملینڈ ڈالر کا تعمیراتی منصوبہ ان کے لیے نہیں ہل جزیرے انویسٹیگیشنز کا کہنا ہے کہ ایگا لیگا کے باشندوں کو ڈر ہے کہ ان کا حشر بھی ڈیگو گارشیا کے باشندوں جیسا ہوگا ڈیگو گارشیا کو موریشیس کے سابق نو آبادی آتی آقا برطانیہ نے انیس سو اچھاسٹھ میں امریکہ کو لیز پر دیا تھا امریکہ نے ڈیگو گارشیا پر اپنا فوجی اڈا بنانے کے لیے جزیرے کے تمام باشندوں کو بے دخل کر دیا تھا سیٹلائٹ تصویر، فینانچل ڈیٹا اور زمینی حقائق کے مطابق ایگا لیگا پر بھارتی اڈے کی تعمیر جاری ہے اور ماہرین کا کہنا ہے کہ بہرہن میں بھارتی اڈے کا مقصد خطے میں چینی اثر و سوخ کو کم کرنا ہے